دو چیزیں ایسی ہیں دنیا میں کہ ان کے حاصل کرنے کے بعد کتنا بھی حاصل کر لیں آپ کا پیٹ نہیں بھرتا کسی کو معلوم ہے دو چیزیں کیا ہیں دو ایسی چیزیں ماشاءاللہ اسنانِ لا يشبعان دو طلبگار ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ایک مال کا طلبگار اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا يملعو جوفت میں آدم الا التراب ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر سکتی ہے ایک لاکھ سے دو لاکھ ہم ہی لوگ دیکھئے پہلے پانچ ہزار کماتے تھے پھر دس ہزار پھر پندرہ ہزار پھر کتنے لوگ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں لیکن پیٹ بھرتا ہے بلکہ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ کماتے ہیں ضروریات اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے سکون ختم ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ الگ موضوع ہے بہرحال کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے اندر علم کا شوق بیدا کرے کیونکہ علم کا شوق ایسا ہے کہ انسان اس میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے دولت کا شوق بھی ٹھیک ہے لیکن دولت اگر اتنا زیادہ شوق آدمی کو ہو جائے کہ وہ حلال و حرام کی پروانہ کرے تو برباد ہو جائے گا ضرورت کے مطابق دولت حاصل کرنا کوہم ہے نا اللہ کا نے حکم دیا جب نمازیں جمعہ آدھا کر لی جائے تو تم زمین میں فائل جاؤ روزی تلاش کرو تو دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا گا جس سے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا شکریہ روزی تلاش کرو جس سے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا